اللہرکا تو کانڈلی جلدی سے جائیں ایرما پیچروں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیک کریں بیل آکن کو پرس کرنا بلکل نہ بھولی گا تاکہ میری ہن نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے ابھی جی میں بیٹھی تھی اندر چائے وغیرہ پی رہی تھی چائے کا کپ ابھی میرے ہاتھ میں ہے تو ابھی مجھے جانا ہے کچن میں کچن میں جا کے مجھے آج کیا پکانا ہے آج مجھے بنانا ہے کیمہ کرے لیں اور ساتھ میں آپ سے کرنی ہے بہت ضروری باتیں تو بہت ضروری باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں کچن میں جا کے بنے جنے رہیے گا بہت خاص خاص باتیں آپ سے کرنی ہے تو چلیں جی کرتے ہیں خاص خاص باتیں اور چلتے ہیں کچن میں اور پکاتے ہیں کیمہ کرے لیں اور میری پیاری پیاری فیملی تو میں ساتھ ہوگی کیمہ کیمہ کریلے کو لگاتے ہیں تڑکا اور ساتھ میں کرتے ہیں لوگوں کا دماغ کو بھی تڑکا ہم کریں گے کریلوں کو فرائے ساتھ میں لوگوں کا دماغ کو بھی فرائے تو چلیں جی چلتے ہیں کچھن میں آج ہم نے پکانا ہے کریلے تکیمہ تکیمے کو میں نے دھو کے پتیلے میں لیا ہے ڈال اب اس میں مینے ڈال لے ہیں پانچ ادد عنین اور ایک پورا گارلک کا کیونکہ ہم نے ڈالنا ہے کریلے تو پیاس تھوڑا اس میں زیادہ جائے گا مسالے بھی ایڈ کر دیتے ہیں نمک 1 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون حلدی 1.5 اٹی سپون لال مشکہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون گھر کا کٹا پٹا گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون اور کرش چیز یہ ساری چیزیں ڈال کے تو اس کو ہم دیں گے پکنے جب تک کیمہ گل نہیں جاتا ہر چیز گل نہیں جاتی اور پانی ختم نہیں ہو جاتا پیس میں اوائل اٹ کرتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں ڈھکن اور پکنے کے لیے دیتے ہیں راک اچھا جی کیمہ جو ہے پانی اب ہمیلی خوشک ہونے والا میں نے تمہارے زیادہ سارے ڈال کے بہت چمچ تہین کے ڈالے اور تمہارے ڈال کے اب اس کو جب پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا پھر اس کی بنائی شروع کرتے ہیں پیچھے میں نے اوائل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا کریلوں کو بھی دھوپی در رکھ دیا اب جیسے کیمہ بھو نہ جائے گا ساتھ میں پھر کریلوں کو بھی فرائی کر دیں ابھی تھوڑا سا کیمہ میں پانی ابھی ہے یہ ذرا خوشک ہو جائے تو پھر بڑی الائی چیز میں آج کرتے ہیں یہ دیکھیں میری فرنڈو نیبر ہے بہت اچھی بہن ہے انہارے نیبرز ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں چاہے وہ گورے ہیں یا اپنے سارے ماشاءاللہ میری سٹریٹ میں بہت اچھے ہیں تو یہ میری بہن جو ہے یہ میری فرنڈو نیبر ہے بہت اچھا ہمارا آپس میں ریلیشن ہے ادھر سے کبھی کوئی چیز پکھے تو ادھر جانی ہے ادھر سے پکھنی ہے ادھر آنی ہے گھر میں پھل وقت اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکھ ٹوماٹر لسن تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بھی چلتا ہے تو یہ ہم پنجاب والے لوگ یہ نہیں پکاتے موسیقی میرے خیال سے لیکن ان کے حضبن جو تھے وہ میرپور سے تھے تو بہت اچھے ہیں میرے یہ والے نیکسٹوہ بھی ماشاءاللہ سے میرپور کے ہیں میرے در فرنڈو پہ ہیں وہ بھی اس سائٹ پہ بھی ان کے حضبن جو تھے وہ میرپور سے تھے کہتی ہے کہ وہ یہ پسند کرتے تھے تو جب بھی یہ بناتی ہے ریٹ کتنی بینز تو میرے لیے یہ ضروری آتے ہیں بہت رائز کے ساتھ بہت مزے کہ ماشاءاللہ بناتی ہے بہت تیسٹی ہے میں تو اس طرح بھی چمچیوں کے ساتھ اس کو کھا جاتی ہوں بہت مزے کہ بناتی ہے جب بھی بنینا تو میری بول ادھر سے یہ ضروری آنی ہے یہ ہوتا ہے پیار جب کسی کو اپنا بول تو اپنے بند کے دکھاؤ کسی کا کوئی ہوتا ہے تو کسی کی قدر کی جاتی ہے ورنہ اہم ہی ریستے میں للو پنجو تو بثیرے مل جاتے ہیں لیکن اب دیکھ رہے ماشاءاللہ مجھے جب سے ہم نے یہ گھر لیا ہوئے انہی سال ماشاءاللہ ہمیں اس گھر کو لیے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کو موو ہوئے ہوئے کم اس کم ستانہ سولہ ستانہ سال اس روڑ پہ ہوئے ہیں بہت ہمارا آپس میں تقریباً سب نیبرز کا آپس میں بہت پیارے اللہ اسی طرح بنائے رکھیں اللہ ہم سب کو بہن بھائی بننے کی تفیق دے آمین تو چلیں گی میں اس کو ذرہ انجوب کرلوں بلاک بھائی بینز تو ہم لوگ بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہ بہت کام ہمارے گھر ہوئے فکتے ہیں لیکن جب سے میں نے کھایا نا بہت مل دیکھیں چلیں اب دو تین بڑی الائچی ڈالیں گی کم ماریوں کو نیرلی بھونے والا ہے کمی کو بھونوں گی آنچ کھلکی کر دوں گی پیچھے میں تھوڑے سے پاترہ درم کر رہی ہوں فرائے کر رہی ہوں میں نے کریلے کرنے سے پہلے چائے کے ساتھ کھائے جائیں گے نہ کہ میں نے فریج میں رکھ لی ہیں اب اس طرح جب بھی دل کیا تو چائے کے ساتھ ہم لوگ کھا سکتے ہیں بہت مزیق ہے آپ لوگ انہیں بہت اس کو پساند کیا ہے اور کچھ پہلوں نے مجھے پساند کیا تھا کہ ان کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں جب آپ ایشین شاپ پہ جاؤ گے ساری ایشین شاپ سے مجھے نہیں لگتا لی ہوگا انڈین شاپ ایشین شاپ ہوتا ہے تو وہاں پہ پاترہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے پاترہ لیفز ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں میرا رہا تھا آج باپر شاپ پہ جاؤں اور آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں لیکن مجھ سے نکلا نہیں گیا کیونکہ کوکنگ وغیرہ کلیننگ سنڈے بہت بیزی دن گزرتا ہے تو انشاءاللہ نیکس جب بھی وہاں گئی کچھ لینے کے لیے تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ضرور بناوں گی لیکن اس کو پاترہ ہی کہتے ہیں پاترہ لیف یا پتیڑا یا اروی کے لیف پر پاترہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے تو بہت مزے کے بنتے ہیں جن لوگ انہیں نہیں کھایا آپ لوگ انہیں میسیج کیا کہ انہیں کھایا ہوئے کہ انہیں نہیں تو آپ لوگ پرائے کریں ماشاءاللہ بہت مزے کے یہ ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بہت اچھا سنیک ہے اب جیسے میں نے ادھر بھیجے تھے امی کے گھر کل میری جو تھانی لے کے گئی تو وہ کہتی ہے اس نے یہ فرائے میں رکھ کے کر لیے تو آپ یہ فرائے میں بھی کر سکتے ہیں تو ہیلتھی وے میں ہو جائیں گے یہ فرائے میں کریں گے تو تکین میں کی بنائی جاری ہے تو اب میں کرلوں کو ڈال دیتے ہوں پڑائی میں اور پھر آپ سے ملتی ہوں کرلوں کو ذرا کرلوں فرائی اور میں کھالوں تھوڑا سا پاترہ آجو آپ بھی گرمہ گرم چائے پیتے ہیں گرمی تو بہت ہے لیکن چائے بھی پیتے ہیں چائے بھی پینی پڑتی ہے چائے کے بغیر پھر سر میں درد ہو جاتا ہے عادت جو ہوئی ہوتی ہے باقی بات آپ سے ایک کرنی تھی ابھی آکے کرتی ہوں چائے تکین میں تقریبا دھن چکے ہیں کیونکہ کیونے میں تھوڑا پیاس نومل ہنڈی سے زیادہ ڈال لیا تھا کیونکہ کرلے ڈال لیں بس گنی چکے ہیں پیچھے کرلے بھی پھرائی ہو رہے آدھے میں نے ڈال دیں گے آدھے سائٹ سے پڑھیں وہ میں کھائیوں ساتھ ساتھ میں پہترا ہوں چھے جی آدھے کرلے جو ہیں وہ ہمارے ہو گئے ہیں آدھے پھرائی ہو رہے ہیں تو کیمہ بھی گھن چکے ہیں لیکن اب میں نے رکھا ہو گیا کوکر کے اوپر ہی کے جیسے ہی سارے کرلے پھرائی ہو جائیں گے دھنیا ڈال سے تو دھنیا ڈال سے تو دھنیا ڈال سے تو دھنیا ڈے گئے گی آدھے میں گھون بھائی چائے بھی پیئے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی تھی بھائی تو وہ میں کیسے بھول سکتی ہوں تو ادھر آئی میں نے سوچا کہ بات تو میں نے کی نہیں میں تو بس لگی پڑی ہوں ادھر سے ادھر گرمی قسم سے اتنی ہے اتنی ہے اللہ رحم کرے اب کل سکول بند ہے میرے خیال سے ہر چیز کل بند ہے کیونکہ یہی گرمی بہت ہوگی تو انہوں نے بچوں کو بول دیا کہ اگر آپ نہیں بھی آئیں گے سکول تو چلے گا تو اس لئے میں نے تو ڈیسائیڈ اور ریڈی کر دیا کہ بھی میں نہیں بھیجوں گی کیونکہ اتنی زیادہ ہیٹے ہوگی اتنی زیادہ گرمی ہوں گی بچے تو بچارے کملا جائیں گے کیونکہ انہوں نے اتنی گرمی کہاں دیکھی ہے جو اتنی کیسے برداشت ہوگی تو اس لئے میں نے تو بول دیا بھی بس ٹھیک ہے کل آف ہی رہے گا اور کچھ لوگوں کی آپ نے دکھاوے کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ہائے ہائے یہ تو پھر مجھے روز ہی بولنا چاہئے نماز پڑھ لو قرآن پڑھ لو تو اینیوئی اچھی بات ہے نماز قرآن پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے یہ تو ہم سب مسلمانوں پر فرض ہیں تو اگر یہ روز کی روٹین میں ہو میاں بیوی دونوں اگر ہم لوگ پڑھیں تو زیادہ اچھ ہے لیکن اگر دوسرے کو نہ آتا ہو تو پھر وہ تو ڈیفرنٹ بات ہے روزہ ہم نے ایک نہیں رکھنا وہ اگر اللہ ہمیں اس طرح پہ لے آئے تو لیکن شکر الحمدللہ ہم لوگ پورے روزے رکھتے ہیں نماز کی ہم میں پبندی ہے شکر الحمدللہ بچے ہمارے نماز پڑھتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کنٹریز میں جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم اس چیز کی طرف زیادہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں میں نے پاکستان میں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میں اب روزوں میں گئی تھی میں نے نہیں دیکھا بہت ساری فیملیز کے وہ روزہ رکھتی ہوں کوئی بھی نہیں رکھ رہا تھا جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے بچپن سے ہوسی وہ چھوڑ نہیں سکتے لیکن میں اب آپ دیکھیں میرے لئے پاکستان میں وہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا لیکن میں نے روزہ نہیں چھوڑا حالانکہ میں سفر پہ بھی تھی مجھے پھر بھی میں نے نہیں مجھے بڑے لوگوں نے بلا سفر پہ آپ نے کیوں روزہ رکھا تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کیسے روزہ چھوڑوں جس دن میں لاہور سے فیصلہ باد گئی ہوں تب وہاں جو رشتے دار تھے انہوں نے بولا کہ نہیں آپ کو نہیں رکھنا چاہیے تھے تو میں نے بولا روزہ نے تو ہمیں کچھ نہیں بولا بلکہ ہم جہاں نماز آئی ہم راستے میں رکھ کے پڑی آپ کے گھر آکے پڑی وہ تو اور اس کا سواب ملنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے ہے اس کی آپ سفر میں لیکن اگر ہم ہیلتھی ہیں ہم رکھ سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں ہم چھوڑیں کیوں ایک چیز ایک مہینہ جو رحمت والا سال میں ایک دفعہ آتا ہے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اگلے سال آئے گا یا ہماری قسمت میں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ہم لوگوں کو نہیں پتا تو پھر ہم وہ موقع اپنے ہاتھ سے کیوں چھوڑیں تو اس لیے کہ جو بھی اب جیسے میں اپنے بچوں کو بولتی ہوتی ہوں میں تو کام پہ بھی اپنا جانماس کاف ساتھ میں لے کے جاتی ہوں وہاں چھوڑتی نہیں ہوں کیونکہ گاڑی میں واپس لے آتی ہوں بچوں کو بیچ بولتی ہوں کہ اگر سکول میں نہیں تو گھر آ کے جو نماز آپ کے سامنے آ جائے کیونکہ اس طرح بچوں کی عادت بنتی ہے آپ میں وہ نماز پڑھنی ہے یہ آپ پہ فرض ہے جیسے چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں جیسے میں تھوڑے دن پہلے ہی مانچسٹر دو چار دن پہلے ہی جب گئی ہوں تو میں ہمیشہ جب بھی مانچسٹر جاتی ہوں تو پہلے قبرستان آتا ہے تو پہلے میں اپنے ابو کی قبر پہ فاتح پڑتی ہوں پھر آگے امی کے گھر جاتی ہوں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا بہت کام میں میرے خیال سے ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے ایک دفعہ موٹر وے جہاں پہ ہم نے لیف کرنا تھا وہ جنکشن بند تھا تو ہم موٹر وے پہ اٹکے رہے تھے پانچ سے چھے گھنٹے تو رات کے گیارہ سے ساڑھے گیارہ باج گئے تھے تب نہیں گی تھی کیونکہ وہ دور بند کر دیتے ہیں اور ایک میرے خیال سے تب تب بہت زیادہ طفان تھا اور اہم تو اس وقت بھی نا وہ پھر قبرستان کی دور بند کر دیتے ہیں بہت زیادہ پانی ہو نا جب بہت زیادہ تیز بارش ہو تب وہ بند کر دیتے ہیں یہ میرے دو دفعہ یاد ہے آرلی کہ میں نہیں گئی ہوں گی تو میں جب بھی جاؤں تو اس دفعہ جب میں گئی ہوں تو بچے بھی آورسلی ساتھ تھے تو بچے بھی میرے ساتھ اندر قبرستان تک گئے تو کچھ قبریں تھی جو آورسلی لک آفٹر جن کی نام ہوئی ہوتے وہ تھوڑی ایسے سائٹ پہ تھی لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بول دیتے ہیں کونسل آکے پھر وہ خود ہی رپیر کر دیتے ہیں تو حسنین میرے سے کچھ کوششن پوچھنے لگ پڑا کہ یہ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہمارا پرمانینٹ ہوس ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ ٹیمپریری ہوس ہے پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس کا کیا مطلب پھر میں نے اس کو ساری تفصیل بتائی کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ ہی گھر اس کا اپنا ہو جاتا ہے جو اب نامنا ابو جہاں پہ لیٹے ہیں وہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹیمپریری دنیا آورسلی بچے ہیں پھر ان کو تھوڑا پرک سے سمجھانا پڑا تو پھر وہ مجھ سے کوششن کرنے لگا پھر ان کا کچھن اور ٹویلٹ ہویا رہا ہے بچہ ہے نا پھر میں نے اس کو بتایا کہ جب میں آپ کو بولتی ہوں کہ نماز قرآن پڑھو مم بولتی ہے نا میں نے اس کو یہ بولا کہ مم بولتی ہے نا کہ نماز پڑھ لو قرآن پڑھ لو آزان ہو گئی ہے تو یہاں پہ کچھ لوگوں نے اویسی ہو جاتی ہے آزان جو ہے وہ ہو جاتی ہے سپیکر لوگ آیا ہو تو پھر بچوں کو زیادہ پتا چلتا تو میرے بھر میں شکر الحمدللہ یہ ہے تو پھر مم بولتی ہے تو پھر اس نے جب مجھ سے دو تین دفعہ پوچھا کہ پھر ان کا کچھن کہاں میں نے اس کو بولا کہ جب مم آپ کو بولتی ہے نماز قرآن پڑھو تو جب آپ لوگ پڑھتے ہو پھر آپ کے اچھے عمال جب آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو اچھے عمال جب آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ آپ کی قبر کو روشن کر دیتے ہیں تو یہ پھر میں نے اس کو سمجھایا یہ باتیں میں نے اس کو بتائی تو اس کی سمجھ میں کچھ آ گیا تو مجھے بولتا ہے تو اس طرح بچوں کو سمجھانا چاہیئے تو یہ آپ نے بچپن سے ڈالنے چاہیئے تو چلیں جی اب کریلے ہو گئے ہیں کریلے جو ہو گئے ہیں ملے گھے تو آپ نے ڈال دیتے ہوں ملے گھے ان کو ڈال دیتے ہیں کیمے کے اندر ابھی میں آپ کو دکھا کر کے دکھا ہوگا کریلے کو ڈال دیتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا کر دیکھا کریلوں کی شکا تو یہ ہے ہمارے یمی یمی کیمہ کریلے کی فائنل لک جو ہو گیا ہے ریڈی تو ابھی ہم بناتے ہیں روٹی اس کا کرتے ہیں ڈھکن تو کیمہ کریلے کی فائنل لک جو ہے وہ آپ لوگوں نے لی ہے دیکھ تو کیمہ کریلے میرے ہو گئے ہیں ریڈی اب میں پکانے لگی ہوں گرمہ گرم روٹی آج ہو میری ساری پیاری پیاری فیملی آؤ تو والا ملکے بے کے کھانے ہیں کیمہ کریلے آنے روٹی گرمی بھی ہے لیکن مزہ بہت آئے گا ساتھ میں نے بنائی ہے لسی آج ہو میری پیاری پیاری فیملی جس جس میں کھانا ہے مل جل کے انجوئی کرتے ہیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا میری دعا میں آپ کا وقت میرے ساتھ ہوتے کیونکہ آپ میری پیاری پیاری فیملی ہو لف یو میرے آئی فیملی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ